بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز لغہور کی جی تو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز لغہور نے جو اپنی فورسٹ میرٹ لسٹ ہے وہ شیئر کر دی ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے آ جائیں گے ایو ایچ ایس کی سائٹ پہ اور یہاں نیو سیڈ میں آپ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جی سیلیکشن لسٹ ہے کالج وائز اور یہاں پہ آپ نے جس کٹیگری میں کیا ہے اگر آپ نے اپنی میرٹ کی کی ہے تو یہاں پہ آپ نے اپلائی کیا تھا تو اپن میرٹ کینڈیٹ فور ایمی بی ایس فور دہ سیشن ٹونٹی 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 ٹو اور یہاں پہ ٹونٹی ٹری اور اس کے ساتھ ہی نیچے فرس سیلیکشن لسٹ آف اوورسیز کینڈیٹس کی وہ آپ یہاں سے دیکھیں گے اور فرس سیلیکشن لسٹ آف ڈیسیبل کینڈیٹ فور ایمی بی ایس for the session twenty twenty two twenty three ٹھیک ہے جی اور اس سے نیچے ہے جی under developed district candidates کے لیے اور یہ first list ہے یہ ان categories میں آپ جا کے جو ہے وہ check کریں گے ٹھیک ہے یہاں آپ کسی کو بھی آپ جس طرح سے check کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جیسے ہی اس میں دیکھتے ہیں open تو آپ کے پاس open merit list ابھی ہم اس کو open کرتے ہیں اچھے جب ہم اس کو open کریں گے جی تو ہم اسے open کریں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے یا تو اپنی جو ہے وہ چلان آئیڈی یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈالیں گے اور اس کو search کرائیں گے تو آپ کا آ جائے گا یا پھر اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہاں پہ ہم کوئی بھی college لکھتے تھے ہیں جس طرح سے اگر ہم نے فاطمہ جنا میں کیا ہے تو ہم یہاں پہ فاطمہ جنا medical college جو ہے وہ put کریں گے اور یہاں ہمارے سامنے جو ہے وہ list آ جائے گی تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے یہ show ہوں گی یہ open merit کی ہیں اور یہ college wise جو ہے یہ اس طرح سے آئے گی اب یہ ابھی تھوڑا سا نیٹ کا issue ہے تو یہ open نہیں ہو رہی اگر ہم یہاں پہ reciprocal seeds کے لیے جس طرح سے open کرتے ہیں تو اس کو ہم click کریں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ data آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ کی چلان ونائٹی لکھی ہوگی applicant name ہوگا father name ہوگا date of birth ہوگی domicile ہوگا aggregate ہوگا آپ کا یہاں پہ ہے 94.1182 اور یہ پہنچ medical college raula court ان کا admission ہوا ہے اب یہ reciprocal seeds پہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ آپ کا open ہو جائے گا اور open ہو کے یہاں پہ آپ چاہے easily اپنا دیکھ سکیں گے اچھا اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ notification بھی لگایا ہے اچھا یہاں پہ notification ہے اور وہی ساری باتیں ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ fee submit کروانی ہے اور یہاں پہ fee سے 18,030 اور یہ آپ نے جمع کرانی ہے اور جو transform ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور آپ کی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس طرح سے کہ آپ نے یہ چلے جانا ہے اس portal پہ جس سے آپ نے admission اپنا جو ہے وہ through کیا تھا وہاں یہ ان کی site بھی یہاں پہ دی گئی ہے یہ یہ دیکھئے یہ دیا گیا ہے اور آپ نے یہاں چلے جانا ہے یہاں سے اپنا نکال لینا ہے اور اس کے بعد fee submit کروا دینی ہے اچھا last date جو ہے وہ 28 ڈسمبر 2022 ہے اگر جو student نہیں جمع کر آئیں گے تو پھر ان کا جو ہے وہ name cancel ہو جائے گا اور پھر آہ نیچے سے student جو ہے وہ updates ہو کے اوپر آئیں گے یہ witness day کو آپ نے جو ہے جمع کرانی ہے اس سے پہلے تک کرا دیں زیادہ بہتر ہے پھر witness day 28 ڈسمبر جو ہے دی گئی ہے اور اس طرح پھر جو student نہیں کرائیں گے اس کے بعد پھر second list لگے گی پھر third پھر fourth تو hope اچھی رکھیں اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ سب کو جو ہے وہ آہم آپ کی پسندیدہ colleges میں آپ کا admission ہو جائے اور ایک اور important بات یہاں بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ kindly miss مت کیجئے گا اگر آپ کے کالج پسندیدہ کالج میں نہیں آیا تو پھر آپ یہ مت کیجئے گا کہ آپ fee submit نہ کرائیں کیونکہ اس طرح سے آپ کے سیٹ جو ہے وہ upgradation کے قابل بھی نہیں رہے گی اگر آپ fee submit نہیں کراتے تو تو kindly fee submit کرائیں اور اپنی سیٹ کو secure کر لیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر next update کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے جازہ دیجئے گا اللہ حافظ